and good morning to all of you یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی گمبیر وشیہ ہے کہ پچھلے کچھ سمیں میں جمہو اینڈ کشمیر میں نینترن ریکہ کے پار سے گھس پیٹ کی بڑھوٹی ہوئی ہے گیارہ اور اٹھارہ سپتمبر دوہزار سولہ کو پنچ اور اوری کے اندر ہوئے آتنکوادی حملے اس کی ایک مثال ہیں ایسی گھس پیٹ کی قریبا آتنکوادیوں دوہرہ بیس کوششیں بھارتی سینہ دوہرہ لائن آف کنٹرول یا اس کے نزدیک ان کو نکارہ کیا گیا ہے ان گھس پیٹ کے پریاسوں اور آتنکوادی حملوں کے دوران ملازمان اور سمگری جس میں شامل ہے گروبل پوزیشننگ سسٹم یہ صاف کرتے ہیں کہ ان کے اندر پاکستانی چن ہے ہم نے کچھ آتنکوادیوں کو گریفت میں بھی لیا ہے جو کی پاکستان یا پاکستان اوکپائٹ کشمیر سے سمبند رکھتے ہیں ادھر کے مل نواسی ہیں پوشتاش کے دوران انہوں نے یہ سوکار کیا ہے کہ ان کو پاکستان میں پرشکشن اور ہتھیار دیے گئے تھے اس مدے کو ہم نے راجنیتک ستر پر اور ملٹری ستر کے اوپر ہمیشہ پاکستان کے ساتھ سمیں سمیں کے اوپر اپنا کنسان ایکسپریس کرتے رہے ہیں ہم نے پاکستان کو ان آتنکوادیوں کو کاؤنسلر ایکسیس دینے کا بھی نیوتا دیا ہے اور ساتھ ہی میں ہم نے یہ بھی ان کو بتایا ہے کہ جو آتنکوادی پنچ اور اورے کی اندر مارے گئے ان کے فنگر پرنٹ اور دینے سیمپل بھی پاکستان کو دیے جا سکتے ہیں تاکہ وہ اس کی آگے کی چھانبین کر سکیں ہماری ساری کوششوں کے باب زود کہ پاکستان اپنی زمین کو بھارت کے خلاف آتنکوادی حملوں کے لیے نہ استعمال کرے جیسا کہ اس نے اپنا جنوری دو ہزار چار میں اشواسن دیا تھا ہمیں کہ اپنی مٹی کو وہ بھارت کے خلاف آتنکوادی کے لیے استعمال نہیں ہونے دے گا لیکن ایسا نہیں ہوا ہے اور گھس پیٹ اور آتنکوادیوں کے گھٹنائیں بڑوتی پہ رہی ہیں اگر ہم اپنا نقصان کم کرنے میں سفل رہے ہیں تو اس کا شرے ان سینکوں کو جاتا ہے بھارتیہ سینہ کے سینک جو کی ایک بہت ہی کارگر ملٹی ٹیئرڈ کاؤنٹر انفیلٹریشن گریڈ کے اوپر تینات ہیں جنہوں نے ان گھس پیٹیوں کو روک کر ان کے آتنکوادی ڈیزائن کو سفل نہ ہونے دینے کی چمتہ رکھی ہے کل بہت ہی بشوست اور پکی جانکاری ملنے کے اوپر کی کچھ آتنکوادی لائن آف کنٹرول کے ساتھ لانچ پیڈز کے اندر اکترت ہوئے ہیں اس ارادے کے ساتھ کہ وہ گھس پیٹ کر کے سیما کے اس پار جمہو اینڈ کشمیر کے اندر یا بھارت کے مہت پورن شہروں کے اندر آتنکوادی حملے کر سکیں اس خبر کو ملنے کے بعد بھارتیہ سینہ نے سرجیکل سٹرائکس کل ان لانچ پیڈز کے اوپر کیے ہیں اس اوپریشن کا لکشہ آتنکوادیوں کے نپاک منصوبوں کو وفل کرنا تھا جو کی ہمارے دیش کے ناغریکوں کے جان مال کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے ان کاؤنٹر ٹیررسٹ آپریشنز کے دوران آتنکوادی اور ان کے سمرتکوں کو بھاری نقصان پہنچایا گیا ہے اور کئیوں کو ادھر مار گرائیا گیا ہے ان آپریشنز کو اب سماپت کر دیا گیا ہے جن کا عدیش کیول آتنکوادیوں کے کھلاف کاروائی کرنا تھا ہمارا ان آپریشنز کو اور سمیں تک زاری رکھنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے لیکن میں یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ بھارتیا آمڈ فورسز سشستر دل کسی بھی کونٹنجنسی کے لیے ہر سمیں تیار ہیں میں نے ابھی پاکستان ڈیریکٹیو جنرل آف ملٹری آپریشنز کے ساتھ سمپرک کیا اور ان کو اپنے کنسرنز بتائے اور ان کو کل رات کے آپریشنز کے بارے میں بھی جانکاری دی ہم کسی بھی صورت میں آتنکوادیوں کو لائن آف کنٹرول کے پار بھیج جک حرکت نہیں کرنے دے سکتے اور یہ ہم بلکل گوارہ نہیں کریں گے کہ آتنکوادی ہمارے دیش کے ناغری کو کسی بھی پرکار کا نقصان پہنچا سکیں پاکستان نے جنوری دو ہزار چار میں جو اشواسن دیا تھا کہ وہ اپنی زمین سے بھارت کے خلاف آتنکوادی حملے نہیں ہونے دیں گے اور اسی بچن کے انسار میں پاکستان سینا سے امید کرتا ہوں کہ وہ ہمارا سمرتن کریں اور ہم مل کر اس آتنکواد کو جڑ سے مٹھا سکیں اور اپنے علاقے کے اندر شانتی بحال کر سکیں دنیواد جہن موسیقی موسیقی